بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ناظرین بچے جو اگواہ ہو رہے ہیں چھوٹے بچے بھی ہو رہے ہیں ناملود اور اسی طرح بڑے بچے جو ہیں وہ بھی اگواہ ہو رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ میرے سامنے تقریباً کوئی دس کے قریب آ چکے ہیں جن میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں اس کام میں اور ایک لیڈی ڈاکٹر کے روپ میں ایک خاتون نے یہ کام کیا اور بہت سارے یونگسٹر جو ہیں وہ بچے اگواہ کرنے والے معاملے میں ملوث دیکھے جا رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑا پکڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے مشکوک لوگوں کو جو بچہ پکڑتے ہوئے گرفتار کیا لوگوں نے بقاعدہ یہ واقعہ میں آپ کے جو جتنے بھی واقعات ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح بچانا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین تقریبا کوئی جمعیراز یا جمعیر کی بات ہے کہ ایلائیڈ ہاسپٹل سے ایک خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر کے روپ میں یعنی لیڈی ڈاکٹر کے روپ میں وہ ایک بچہ وارڈ میں گئی ہے اور وہاں وہ پکڑی گئی ہے اور بقیدہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی آ چکی ہے بڑا انہوں نے سخت اس سے معاملہ کیا اور وہ اس کو پولیس کو پکڑوایا اسی طرح خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ تھوڑی سی ماتر ٹائپ خاتون ہے لیکن وہ اس کا تعلق لہور سے ہے اس نے کہا جی میں نے کوئی تقریباً چار سے پانچ بچے نوملود مطلب اگوا کیے اور ان کو پیتیس چالیس ہزار میں لگ بھک میں نے سیل کیا بیچا اسی طرح ناظرین وہ جو خاتون ہے اس نے جو اگلی بات کی اس نے کہا جی میرا شوہر ہے وہ آگے ایسے کام کرتا ہے بچوں کو سیل کرتا ہے بیچتا ہے اور اس شوہر کا جو آگے مطلب وہ کہتے ہیں پتا چلا جہاں اس خاتون نے بتایا کہ وہ بھی کسی خاتون کو ہی اس طرح جو نوملود بچے ہیں وہ دیتا ہے اور وہ بچے میں بھی گود لیتے ہوں گے لوگ یا کوئی اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں شاید یا کوئی ان کا کوئی اور استعمال ہوتا ہے ایک خبر یہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے بالخصوص جو بڑے بچے ہیں ذرا دس سال پندرہ سال پانچ سال سات سال ان کو ڈارک فیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگوا کرنے کے بعد اور اس طرح جو بڑے بچے ہیں اس سے بھی بڑے پندرہ بیس سال کی مطلب ایج تک کہ جو بچے ہیں میں بھی ان کو بھی کوئی اسی طرح کے خدا نہ خواستہ گھنونے کام میں استعمال کیا جاتا ہے اب ناظرین میں آپ سے یہ بتا دوں شیئر کر دوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریبا دس کے قریب مجھے ویڈیوز باقاعدہ آ چکی ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز کچھ اس طرح کی ویڈیو ہیں پور تشدد جو کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے لوگوں نے ایسے بچے پکڑنے والوں کو پکڑا ہے ان کو مارا پیٹا ہے کافی تشدد کا نشانہ بنایا تو کچھ یعنی ایک واقعہ ہمارے پاس آیا ہے فیصلہ بعد دو سو پچیس ملکہ والا کے قریب احمد نگر کا علاقہ ہے وہاں سے ایک بندے کو نوجوان کو پکڑا گیا اس کے پاس وہ چیرے پہ ڈالنے والے ماسک بھی تھے اس کے پاس ایک بندے کو مطلب صدار جھانگروڈ پر جو صدار سبزی منڈی ہے وہاں سے پکڑا گیا اس کو بڑا مارا پیٹا لوگوں نے اور پولیس کے حوالے کیا اسی طرح ایک نوجوان پکڑا ہے اس کا بھی مطلب وہ پوچھ کس کر رہے تھے وہ اس کا بھی مطلب میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں ایک بندے کو پکڑا گیا ہے تقریبا وہ تھوڑی سی کوئی پینتیس چالیس کے قریب ایج ہے اور وہ پڑے چیتروں سے چیترے ٹائپ کپڑے اس نے پہنے ہوئے پینٹ پھٹی ہوئی ہے فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی مطلب بندہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ بعد سے نہیں کسی اور شہر سے اس کو پکڑا گیا ہے ایک بچہ پچھلے دنوں میں فیصلہ بعد میں اگوا ہوا بقاعدہ اور اس کا بیس لاکھ توان مانگا گیا اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا اسی طرح خیابان سائیڈ پر بھی خیابان کلونی وان ٹو تھری سائیڈ جو ہے مطلب اس سائیڈ سے بھی کہ مدینانوں سے آگے وہاں بھی کوئی ایسی ہمیں ایک وائس کے اوپر اطلاع آئی ایک مدینے میسج چھوڑا کہ جناب میں نے وہاں دیکھا ہے کوئی تین ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بچوں کو اگوا کرنے کے حوالے سے لوگ سرگرم ہیں اور ایسے لوگوں کو لوگوں نے دیکھا پکڑا یا وہ بھاگ گئے تو اسی طرح یہ جو واقعات ہیں یہ میں بھی پورے پاکستان میں ہو رہے ہوں یا پنجاب میں تو ہو ہی رہے ہیں اور بالخصوص جو میں فیصلہ آباد کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ساتھ آٹھ واقعات ہیں یہ فیصلہ بات کے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو پوٹیج دکھا رہا ہوں کہ بہت ساری واقعات آئے روز ہو رہے ہیں خواتین کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ پہلے بھی ایک دو خواتین کی ویڈیوز آئی ہیں انہوں نے کہا جن کے ساتھ مرد بھی ہیں اور یہ خواتین بھی ہیں یہ بچوں کو اگوا کرتی ہیں اور ان کا کوئی استعمال کرتی ہیں اسی طرح یہ آپ پوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خاتون ہے اور اس کو کوئی بچے کو کوئی چیز نشاور موکے قریب کی اور بیوش ہوا اور اس کو رکشے میں ایک بندہ نے ہلپ کی اور اس کو اٹھایا انہوں نے ڈال لیا تو ناظرین یہ واقعات آ رہے ہیں اب تاکہ جو حکومت نام کی چیز ہے ہمیں برخصوص پنجاب پولیس کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی یا کوئی ایسے اقدامات بھی ابھی ہمیں نظر نہیں آئے اور اوپر جو واقعی حکومت ہے اس کا تو سرے سے کوئی ابھی مطلب ہے یعنی نہ معاملہ سامنے آئے یعنی نظر ہی نہیں آ رہا تو میں چوزری پروینزلائی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا وہ بوزیرالہ ہیں اور جو اس حوالے سے کوئی چیز پروٹکشن کے حوالے سے جس کا بھی یہ دائرہ اختیار بنتا ہے بلخصوص پولیس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی پلان تیار کریں جو لوگ پکڑوائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے آگے ان کے جو پیچھے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں ان یہ ایک انتہائی مطلب پڑے جو جرائم ہیں ان میں شامل ہے بچوں کا آگواہ پھر ان کا میس یوز اور ان کا آگے ڈارک ویب یا دیگر کوئی بھی اس سے کام لیا جائے یہ کوئی چھوٹے جرائم نہیں ہے کسی کو قتل کر دینے سے بھی میرا خیال ہے یہ بڑا جرم ہے آگواہ کرنا اور اس بچے کی زندگی تباہ کر دینا اور پیچھے اس کے ماں باپ بہن بھائی جو ہیں ان کی زندگی کو ایک جیتے جاگتے جہنم بنا دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بچوں کے آگواہ کا کوئی ناملود بچہ ہو بچی ہو کوئی بڑا بچہ ہو ایٹین ایج کا بچہ ہو تو اس کو آگواہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے والدین سے میں یہ انتماس کروں گا کہ والدین بالخصوص اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کیونکہ ابھی تک ہمیں جو حکومت کے جتنے بھی کام ہیں یا حکومت کا جو رویہ ہے بے شک وہ صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کا یا پولیس کا جو رویہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں ابھی تک کوئی روک تھام نام کی چیز نظر نہیں آ رہی میں اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو یہ کہوں گا کہ فلکل ایسے لوگوں کے حوالے سے محتاط رہیں نظر رکھیں اپنے بچوں کو والدین خود سکول چھوڑنے جائیں لینے جائیں تھوڑی سی مطلب تکلیف ہے بے شک لیکن لازمی طور پر اپنے بچوں کو خود لینے جائیں خود چھوڑنے جائیں اور ٹیچر جس سکول کے جو ٹیچرز ہیں جو میڈم ہیں یا پرائیوٹ سکول ہیں یا سرکاری سکول ہیں وہ بھی اس چیز کا خیار رکھیں اور جو بچوں کو لینے لجانے کے حوالے سے رکشہ یا کوئی اس طرح ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں لوگ وہ بھی اس حوالے سے چوکانہ رہیں اور ہر جگہ پر لوگوں کو چوکانہ رہنا پڑے گا جس طرح کے بہت سارے لوگ عوام نے پکڑ کر پولیس کو دیئے تو پھر ہم ایسے گروہوں سے نپٹ سکتے ہیں ناظرین یہ انتہائی مطلب ایک عجیب خبر تھی کہ بچوں کے گواہ کے حوالے سے ایک گھنونی خبر ہے بلکہ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اجازت دیں میں نے آپ سے شیئر کی ہے